اسلام علیکم ناظرین شہدہ آرٹ اگست ڈیجرل لائبریری کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور یہاں پر جو ہم نے آج ایک چھوٹی سی تقریب رکھی اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں شہید باز محمد کھاکڑ فاؤنڈیشن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے ساتھ ڈاکٹر لال صاحب کبھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست ایک خوافتہ یہاں کے بلوشتان کے لوگوں کا جو ایک لائبریری وہ اس خواف کو آج انہوں نے پورا کیا ہے جس میں جو ہے شہدہ آٹ اگست کی نام سے ایک ڈیجرل لائبریری کی جو ابتدا تھی آج انہوں نے اس کی کر دی ہے یہ شہر کے درمیان بھی ہے شہباز ٹاؤن میں ہے یہ بہت زبردست لائبریری ہے جسے آج ہم نے آ کر انہوں نے جو ممبرشپ پہ انہوں نے اینانوس کی تھی جس میں ممبرشپ جو اوپن تھا اور بہت سارے ممبرشپ پہ ان کو ملے تھے تو انہوں نے جو فیلال ان کی کیپسٹی کم ہے لہذا انہوں نے جو سٹارٹنگ میں کچھ پچاس کے قریب ممبرشپ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیئے ہیں گرانٹ کیے ہیں مختلفیاں پر پرسنلیٹیز ہیں ان کے نام وغیر نکالے گئے لیکن جو پیچھے جو جتنے بھی ممبرشپ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی مایوس نہیں ہونا ہے انہوں نے بھی آگے ان کو چانسز ملیں گے کیونکہ ان کا فرسٹ انیشیٹیف ہے فلال فرسٹ انیشیٹیف میں وہ لوگ ایک بہت کنکریٹ اور سائنٹفیک طریقے سے یہ لوگ شہدہ آٹ اگس کی لائبریری جو ہے کام کرنا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے چاہ رہا ہے کہ پچاس کے قریب ممبرشپ ہے ان کو مرد اس کے ساتھ ساتھ بندرہ بیس کے قریب خواتین ہیں وہ الگ ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ ان کو ایک زبردست ماحول دینا چاہتے ہیں اور زبردست جو آج ہم نے جو لائبریری کا وزیٹ کیا یہاں پر آئے تو بہت زبردست بکس تھے اور ان کے ساتھ سہولیات ان کی بہت اچھے تھے یہاں پر سٹاف ان کا بہت زبردست ہے ان کا جو طریقہ کار ہے ان کا ریسٹریٹیجی ہے یہاں پر پڑھنے کا اور جو ہیٹنگ کا سسٹم ہے اس کی الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے بیٹھنے کا اور سوپا اور زبردست جو کا جو چیئرنگ سسٹم ہے بہت زبردست ہے جس میں جو ہے ہم اس کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سے آپ کے جو شہر کے بلکل درمیان میں شابہ سٹال میں ہیں آپ جو ہے آئے یہاں پر خاص کر جو ہے جو کمپیٹیٹیو اگزام میں لوگ اس آلینا چاہتے ہیں اس میں آ کہ یہاں پر اس لیبریری سے ڈیجٹل لیبریری کا مقصد یہ کہ یہاں پر ان کے پاس کمپیوٹرائز وغیرہ بھی ہے کمپیوٹر بھی ہے اس کی طرح سے بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں ویسے بھی بک بھی ہیں بکس کی طرح سے بھی لوگ کر سکتے ہیں ایک طرح ان کے پراپر ایک جو ابھی آج جہاں ہم نے جو دیکھا کہ ایک ممبرشپ کی طرح سے ان کو دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت انیشیٹیو ہے جس میں جو ہے ہر ایک نے اس کو سپورٹ کرنا ہے میں ایک ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ اور انیشیو سیکٹر کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں آج سے بعض ممد فاؤنڈیشن کے ساتھ اور شہدہ آٹ آگست کے لیبریری کے ساتھ میں سمجھوں ہوں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں کام کر کے ان کا جو ایک ویجن ہے جو پڑھا لکھا بلوچستان کے حوالے سے اس ویجن کو ہم لوگ انشاء تلاغی بڑھیں گے اس کو کامیاب کریں گے سر کچھ دنوں میں ہمارا انیوگریشن بھی ہونا ہے لائبریری کا ابھی آج ہم نے بلٹ پروسس کے ذریعے کچھ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جنائے کیونکہ سینکڑو تعداد میں ہمیں ریکویسٹ آئی اور یقیناً لائبریری جو ہے وہ زندہ قوموں کی نشانی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اور ایز اینڈیویجول آپ کی کیا کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے جو بالکل ہم آج جو دیکھیں کہ جو میبرشپ گرانٹ کی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم ترو مختلف جو بکس وغیرہ ہمارے بہت سارے لینکیجز ہیں مختلف لائبریریز کے ساتھ اور مختلف آرگنیزیشن کے ساتھ وہاں کی ترو ان کے ساتھ انٹرکونیکٹ کریں گے ان کو ان بکس کے ساتھ لائبریری کے ساتھ مزید یہ ہے کہ اس کی پرجیکشن کے لیے سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ کیمپیننگ کے ساتھ مل کے کریں گے اس کے ساتھ ایز ایمبر بھی ہم لوگ شامل ہوں گے ایز ا جو ہے یہ ایک زبردست انیشیٹیو ہوا ہے یہ اکیلے بندے کا کام نہیں اسے ہم جیسے جتے بھی مخیر حضرات ہوں اور اس کے ساتھ جو والنٹیئرز ہوں اس کے ساتھ ایکٹیویسٹ وہ مل کر آگے بڑھائیں گے تو یہ ایک زبردست کام آج ڈاکٹر لال صاحب نے جو انیشیٹیو اٹھا ہے اسی طرح سے جو ہے باقی لوگوں میں بھی ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا ایک جذبہ پیدا ہوگا وہ آگے آ کر اس قسم کے مسئلے اس قسم کے کام کو بڑھائیں گے لہٰذا یہ انی اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ قدم قدم ہیں ہم ہر قسم کے کام کے لئے قربانی کیلئے ان کے ساتھ تیار ہیں بہت شکریہ